موسیقی آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشتہ اردن انوستی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اس سرخیوں پر اینی پی کو حرف بحف قبول کرنا چاہیے دھرمند پردھان کا بیان سائنس دانوں نے دنیا کا پہلا سانس لینے پسینہ آنے اور کافنے والا روبورٹ کیا ایجاد اور انیس جون سے انڈیا جی ٹوئنٹی کی چوتھی ایجوکیشن ورکنگ گروپ کیمیٹی اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی وزیر تعلیم دھرمند پردھان نے بھونیشر میں نئے اسادتہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ قومی تعلمی پالیسی ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے اینی پی ایک فلسفہ ہے ترقی آفتہ ہندوستان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے اپنا کر اس پر عمل کرنا چاہیے دھرمند پردھان نے آئیٹی بھونیشر میں ورچول اور اگومنٹیڈ ریالیٹی سنٹر آف ایکسیلنس کے افتتح کرنے کے بعد ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ تمام شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو تیز کرے گا اپلیکیشن پر مبنی تحقیق کو تقویت بخشے گا اور ساتھ ہی انٹرپنورشپ کو فروغ دے گا سائنسدانوں نے آئینڈی کی ایجاد کے ساتھ نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے جو دنیا کا پہلا سانس لینے پسینہ آنے اور کانپنے والا روبورٹ ہے ترمیٹرکس ان اریزونے اسٹیٹ یونیورسٹی نے یہ حساس تھرمل مینکوین کو انفراری طور پر 35 کنٹرول شدہ سطحوں کے ساتھ بنایا جو انسانی پسینے کی نقل کرتے ہیں آنڈی گرمی کپکپاہٹ چہل قدمی اور سانس پیدا کرتے ہیں جس سے محققین انسانی جسم پر انتہائی درجہ حرارت کے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں جبکہ دیگر پسینے والے روبورٹ لباس کی جانچ کے لئے موجود ہیں آنڈی واحد روبورٹ ہے جو باہر کام کرنے کے قابل ہے وزارت تعلیم انیس سے اکیس جون تک پونے مہراشتہ میں چوتھی اور آخری جوکیشن ورکنگ گروپ جی ٹوینٹی میٹنگ کی مضبانی کرے گی چوتھی اور آخری میٹنگ انشورنگ فانڈیشن لیٹریسی اور نیومریسی اسپیشلی ان دا کانٹیکس آف بلینڈڈ لرننگ کے موضوع کے تحت منعقد کی جائے گی اور بائیس جون کو وزارت تعلیم کے اجلاس کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی مرکزی تقریب کے آغاز پر ثابتری بائی پھولے یونیورسٹی پونے میں سترہ جون اور اٹھارہ جون کے درمیان فانڈیشن لیٹریسی اور شماریات پر ایک دو روزہ قومی کانفرنس کریٹنگ دا بیز فور لائف لانگ لرننگ بھی مناقض کی جائے گی اخترائی سٹارٹ اپس کے حاصلہ افضائی اور رہنمائی کے لیے سنبل پور اینورسٹی نے ایک انکیوبیشن سینٹر قائم کیا ہے سنبل پور اینورسٹی سٹارٹ اپ فورم کا افتتہ ہائر ایڈوکیشن کانسل کے کاروباریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنا اور ان کے انٹرپنیورشپ کے سفر میں رہنمائی کرنا ہے یہ مرکز متعدد سہولیات پیش کرے گا جس میں رہنمائی سرمایہ کاروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے مواقع کاروبار سے متعلقہ موضوعات پر تربیت کے ساتھ ساتھ ورک اسپیس وغیرہ شامل ہیں بنگلورو اینورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اسے اینورسٹی گرانٹس کمیشن کی نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کانسل کے سائیکل فور میں اے پلس پلس گریڈ میں چار نکات پیمانے پر تین اشاریہ سات پانچ فیصد سی جی پی کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے یہ اینورسٹی کارناٹک میں پبلک سیکٹر میں پہلی اینورسٹی ہے جس نے یہ شاندار گریڈ حاصل کیا ہے اس اینورسٹی نے نیک کے مقصوص میارات جیسے نسابی پہلو تدریز سیکھنے اور تشخیص میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے رگتی وگیان سنستہ کے جانب سے دنیا کا پہلا سائنس پر مبنی ریالٹی شو وگیان گھر سیزن تھری شروع ہونے جا رہا ہے وگیان گھر جو فکری جسمانی ذہنی اور سماجی تخلیقی صلاحیتوں سے بنا گھر ہے سائنس میں دلچسپی رکھنے والے بیس نوجوان اس شو کا حصہ ہوں گے شو کے دوران ہر کسی کا بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس شو کا احتمام اندپرست انجنیرنگ کالج انڈسٹریل ایریا سائٹ چار صاحبہ باد میں کیا جائے گا وگیان گرو دیپک شرما نے بتایا کہ یہ ایونٹ دو مقامات پر مناقض ہوگا اور چوبیس جون کو اندپرست انجنیرنگ کالج میں اختتام پذیر ہوگا وگیان کا ریالٹی شو پندرہ جون سے شروع ہو چکا ہے یہ شو اس پندرہ جون سے بیس جون تک اندپرست انجنیرنگ کالج صاحبہ باد میں اور اکیس جون سے تیس جون تک ایم آئی ایٹی کالج ہلدوانی میں بیس کیمپ میں مناقض ہوگا دہلی یونورسٹی گریجویشن اور پوس گریجویشن کے بعد پی ایج ڈی پروگرام میں کومن یونورسٹی انٹرینٹس کی بنیاد پر داخلہ دینے کی تیاری کر رہی ہے انٹی اے نے آئندہ تعلیمی سال سے سی ایو ایٹی کے ذریعے پی ایج ڈی میں داخلہ امتحان کا انعقاد کا اعلان کیا ہے یہ پہلا موقع ہوگا کہ انوورسٹی طلبہ کو پی ایج ڈی پروگرام میں تحریری امتحان اور انٹریویو کے بجائے مشترک امتحان کے ذریعے داخلہ ملے گا یہ فیصلہ ایگزیکیٹیو کانسل کے جلاس کے دوران کیا گیا جہاں پانچ سالہ الیلوی پروگرام سمیت متعدد تجاویز کو منظوری دی گئی نیشنل میڈیکل کمیشن کے جاری کردہ نئے ذوابط کے مطابق ام بی بی ایس کرنے والے طلبہ کو داخلے کی تاریخ سے نو سال کے اندر کورس مکمل کرنا ہوگا سرکولر میں کہا گیا ہے کہ انہیں پہلے سال کلیر کرنے کی صرف چار کوششیں ملیں گی نیشنل میڈیکل کمیشن نے مزیر کہا ہے کہ نیٹ یو جی میریڈ لسٹ کی بنیاد پر ملک تمام طبیداروں میں گریجوئیٹ کورسز میں داخلے لینے کے لئے مشترکہ کانسلنگ کرے گی کسی بھی حالت میں طالب علم کو پہلے سال ام بی بی ایس کے لئے چار سے زیادہ کوششوں کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی بھی طالب علم کو کورس میں داخلے کی تاریخ سے نو سال کے بعد انڈر گریجوئیٹ میڈیکل کورس جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی آئے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرکھیوں پر این ای پی کو حرف بحف قبول کرنا چاہیے دھرمند پردھان کا بیان سائنس دانوں نے دنیا کا پہلا سانس لینے پسینہ آنے اور کافنے والا روبورٹ کیا ایجاد اور انیس جون سے انڈیا جی ٹوئنٹی کی چوتھی ایجوکیشن ورکنگ گروپ کیمیٹی آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بریٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت آدھا موسیقی موسیقی موسیقی